احمدہو و نسلی علی رسولِ حلقریم میرے بھائی و دوستوں ہم مسلمان ہیں مسلمان کا عقیدہ ہے ایمان کا حصہ ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ملقدر خیری و شری من اللہ تعالی خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے شر بھی اللہ کی طرف سے ہے بندو سے ساتھ نہ لڑا کریں نہ نراد ہوا کریں نہ بسا کیا کریں نہ گالی دیا کریں سب تقدیر کا حصہ ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا یا ایمان کا ایک درجہ ہے عالی درجہ ہے اللہ ہمیں یہ عطا کریں کوئی واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کی ہر کام میں خیر ہوتی ہے جائے وہ دکھ پہنچے ہمیں تقریف پہنچے لیکن اللہ کی ہر کام میں خیر ہوتی ہے اللہ سب سے بڑا خیر کا ہے سب سے بڑا حمدرد ہے مسلمان کا اللہ سے بڑا حمدرد اللہ سے بڑا خیر انخواہ کائنات میں کوئی نہیں سب سے زیادہ خیر کا ہمارے ماں باپ ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ ہمارا خیر قاہ ہے اللہ ہماری ذات کیلئے ہماری ذات سے بھی زیادہ ہم سے بھی زیادہ اللہ ہمارا خیر قاہ ہے آئیے کے واقعے سنا یہاں کراچی میں ایک دوست تھے وہ ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتے تھے جو ان کے قریبی عزیز تھے لیکن وہ جو لڑکی والے تھے ان کو رشتہ ایک اور آ گیا وہ مالدار تھے آجان لگے یہ قریبی رشتہ دار تھے تو انہوں نے مالدار کو رشتہ دے دیا ان کو نہ دیا اب یہ جو جاننے والے تھے میرے دوست بھی تھے تو انہوں نے کہا میں پٹڑی پر جاتا ہوں ریلوے پر روٹ سر دیتا ہوں ٹرین کے نیچے مر جاتا ہوں انہوں نے رشتہ نہیں دیا اتنا دل افسردہ تھا اتنا غمگین تھا کہ موت کو گلے لگانے کے لیے دیا تھا پٹڑی میں ٹرین کے نیچے آنے کے لیے مرنے کے لیے تیار تھا لیکن اللہ اللہ گر گئے اس کو سمجھایا اور وہ بعد آیا میرے دیدو وہ رشتہ اس بچی کا ہو گیا مالدار گرانے اور یہ مالدار نہیں تھے یہ تھے تو رشتہ دار اس کے لیکن بڑے مالدار نہیں تھے گریم تھے بچارے وہ بچی وہاں بھی آئی گئی اس کی شادی ہو گئی دو مہینے اچھے خیر خیر جیسے گزرے خوشی ان کے ساتھ گزرے تیسرے مہینے اسپطال پہنچے اسپطال میں پتہ چلا جو اس کو اتنا خطرناک کینسر ہے کہ یا تو کروڑوں روپے خرچوں گے اور یا پھر موت کیا گوش میں جانا پڑے گا میرے دیدو اس کیلئے کروڑوں روپے کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی انہوں نے کروڑوں روڑوں لگا کوئی علاج کروائے اسی حکمان گزارے لیکن اگر اس کی پتہ چلا کہ بھائی اس کے ساتھ ایسی بیماری کی کینسر تھا وہ کینسر جاننے وہ بھی ہو سکتا ہے یا کروڑوں خرچوں تو انہیں جاننے وہ ہوتے ہیں تو میرے دیدو تب اس کو اکر ٹھکانے لگی کہ میرے اللہ نے صحیح فیصل ہے کیا ہے کہ اگر میں شادی کر لیتا میں نکاح کر لیتا میرا گھر بک جاتا ایک پلات تھا وہ بھی بک جاتا تب بھی میرا علاج مغالجہ پورا نہ ہو سکتا تھا اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی میرے دیدو کوئی جدہ ہمیں نہ ملے پھر بھی افسردہ نہ ہوا کریں کوئی ٹوٹ جائے نقصان ہو جائے اس کو غم زدہ نہ ہوا کریں کوئی چھن جائے کوئی چوری کر جائے ڈاکو لوٹ لے قطن مایوس نہ ہوا کریں کہ اللہ ہے والقدر خیری و شریع من اللہ تعالی اور اللہ ہمارا خیر قاہ ہے ہمارا سب سے بڑا ہم درد ہے ماں باپ سے زیادہ ہماری ساتھ سے ہم سے بھی زیادہ ہمارا خیر قاہ ہے وہ کیسے ہمارا نقصان کرے گا اس لئے آج سے تیہ کر لیجئے جب بھی کوئی معاملہ پیش ہے کسی بندے کی طرف سے یا قدرچی طرف سے نقصان ہو دکھ ہو بیماری ہو پریشانی ہو مسئبت ہو نہ غم زدہ ہوا کریں نہ پریشان ہوا کریں یقیناً وہ خیر پر مبنی ہوتا ہے اس لئے ہم اللہ ہمارا خیر قاہ ہے جو بھی وقتی تو جھٹکہ لگتا ہے پریشانی آتی ہے وہ خیر قائی پر مبنی ہوتی ہے اس کا انجام ہم بڑا خیر قائی پر ہوتا ہے آئیے ہم زندگی اس چھوٹے سے فرمولے پر عمل کریں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہمارا خیر قاہ ہے اس لئے اس کام میں بھی خیر قائی ہوگی اللہ ہمیں ایسا بنا دے نحمدہو و نسمی علیہ رسول کریم امباد ہمارے نوجوان بچے ہماری بچیاں ہمارے کالج انوستی کے فضلاء طلباء ہمارے مدارس کے یہ ناکام کیوں ہوتے ہیں اپنے منزل حاصل کیوں نہیں کر پاتے کامیابی کیوں نہیں ملتی کامیابی قدم کیوں نہیں چونتی ناکامییں کیوں ان کا استقبال کرتی ہیں اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان ہماری بچیاں یہ اپنا حدف مقرر نہیں کرتی یاد رکھئے جس طالبین جس نوجوان کا حدف ہی نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آئیے تائک علی جی ہدف کی عظمت کو سمجھے اس کی اہمیت کو سمجھے اس کی ویلیو کو سمجھے ہدف مقرر ہوگا تو کامیاب ہوگی دیکھیں میں آپ کو دینی اعتبار سے مثال دیتا ہوں اپنے کالیج کے بچوں کو توجہ دلاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف کیا تھا پوری دنیا میں اسلام کا ٹرچا پوری دنیا میں اسلام کا بول بولا ہو پوری دنیا کے ہر کچھے پکے گھر تک اسلام پہنچے کلمہ پہنچے اللہ اللہ کے رسول کا نام پہنچے پہنچا نہیں پہنچا دنیا کے ہر ختم میں مسلمان موجود ہے ہر محلے میں مسلمان موجود ہے ہر زمین کی ہر کونے کونے پر اسلام کا پرچم موجود ہے کیوں ٹارگیٹ مقرر تھا آپ آئیے اس دور کے ایک سو سال پہلے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ انہوں نے حدف رکھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکATھا کر لینا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اللہ کا رسول کا پیغام پہنچا دنا اس کی تبلیغ جماعت کی بنیاد رکھی آج دنیا کے ہر کونے میں قرآن پاک کے بعد سب سے پڑھ جانی والی ان کی کتاب فضل اعمال جو اسی طرح اللہ اللہ نے دیکھی ہے اس طرح جو بندر ٹارگیٹ مقرد کرتا ہے حدف رکھتا ہے اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے جن کا حدف ہی نہ ہو ٹارگیٹ نہ ہو جن کو پتا ہو مجھے جانا کہاں ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں نکامی ہے اس لئے استقبال کرتی ہوں آئیہ میں آپ کو ایک عورت کی مثال دیتا ہوں ان سے باون فرنس شہیڈوک نامی خاتون کہتا لہنے چینل تیر تیر کر پار کرنے والی پہلی خاتون کا ادات حاصل کرنے جا رہی تھی اس سے پہلے کہ چینل کو تیر کر پار کر چکی تھی ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی شہیڈوک نے گہری دن ہڈیوں کو ٹھٹھا دینے والی سردی اور خوار خوار شارک مچھلوں کا مقابلے گیا ان سب مشکلات سے گزرتی اس ساہل پر پہنچ دے کے جدل جہد کر رہی تھی لیکن جب وہ عینق کے شیشو تھے پرے دیکھتی تو اس سے گہری دون کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا ساہل کو دیکھنا پانے کی وجہ سے اس نے مہم ادھوری چھولنے کے فیصلہ کیا ناکام ہو گئی جب اسے پتا چلا ناکام ہوئی کے بعد جب باہر رہی پتا چلا کہ ساہل صرف آدھا میل یعنی آدھا کلومیٹر کی دوری پر تھا نہایت مایوس ہوئی بڑی تکلیف ہوئی دل ٹھوٹ گیا اس لئے اس وجہ سے مہم ادھوری نہیں چھوڑی تھی وہ میدان چھول جانے میں فطرت کی مالک تھی بلکہ طاقتور تھی پکی تھی دھن کی پکی تھی اور مہنتی تھی اور فلودی طبیعت کی صفات کی مالک تھی اس وجہ سے کہ اس کی منزل کا ناکام اس لئے نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ اس کی منزل اس کی نظروں میں نہیں تھی ٹارگٹ نہیں تھا ہدف کا پتہ نہیں تھا مشکلات نے اس کا راستہ نہیں روکا ہدف کا نہ ہونا اس کے پتہ نہ ہونا کہ ہدف میرا کیا ہے کہاں تک مجھے جانا ہے اس لئے ناکام ہوئی ادھوری مہم چھولنے کے حوالے سے اس نے کہا میں کوئی بہنہ نہیں بناوگی کاش میں پہلے زمین دیکھ لیتی ہدف دیکھ لیتی ٹارگٹ اپنا دیکھ لیتی ہوئی یقین میں کم جا ہو جاتی پھر دو ہی ماہ بعد اس نے تیر کر اسی کٹالینو چینل کو پارکا لیا اس مرتبہ خراب موسم بھی تھا لیکن اس کو سامنے اس کی منزل تھی ہدف تھا ذہن میں اور اس نے مہم پوری کی بلکہ مردو کا ریکارڈ سے دو گھنٹے پہلے جو مردو کا ریکارڈ تھا چار گھنٹے کا انہوں نے وہ دو گھنٹے میں پارکا لیا کیوں ٹارگٹ موجود تھا ہدف موجود تھا کہ مجھے اس کنارے سے اس کنارے جانے اس جگہ سے وہاں تک پہنچنے مجھے کامیاب ہونے ہیں مجھے ریکارڈ توڑنے ہیں اگر عورت ہو کر ریکارڈ توڑ سکتی ہے ہدف کو پورا کر سکتی ہے ٹارگٹ پورا کر سکتی ہے کامیاب ہو سکتی ہے تو ہمارے نوجوان بچے بچے ہیں یونیورسٹی کے فضلاء علماء مدارس کے اداروں کے بھی ہمارے نوجوان کیوں نہ کام ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہدف مقرر نہیں کریں گے کامیاب ہی نہیں ملے گی ٹارگٹ آپ کا کوئی نہیں ہوگا تو آپ ناکام رہے گے تو آئیے میں اتجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آج یہ سمجھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں کالیج میں ہیں آپ جونیورسٹی میں ہیں کسی دارے میں ہیں کسی مدرسے میں ہیں ہدف مقرر کریں اپنے ٹارگٹ رکھیں کہ مجھے سفر کہاں تک کر رہے ہیں مجھے کہاں پہنچ رہے ہیں کیا کرنا ہے تب ہی منزل آپ کو ملے گی تب ہی عظمت آپ کو ملے گی بلندی ملے گی اروج ملے گا کمیابی ملے گی مجھے امید ہے میں جو نوجوانوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے فضلاء اپنے علماء اپنے طلباء جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہے ہر طالبین پچپن سے تائے کر لے ٹارگٹ آج دنیا میں بات قومیں اروج پر پہنگے کیوں ان کے بچوں کے ذہن میں ٹارگٹ رکھ دیا جاتا ہے منظر مقرر کر دی جاتی ہے ان کو حدف دے دیا جاتا ہے تو اسی حدف کی طرف بڑھتے ہیں اور دنیا کام دنیاوی طرح کامیاب ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری نظر دنیا پر بھی ہو آخرت پر بھی ہو یقیناً ٹارگٹ مقرر ہوگا حدف مقرر ہوگا تو ہمارے بچے ہمارے بچے کوئی وجہ نہیں کے نکام ہو جائیں کوئی وجہ نہیں کے نکام نکام ہو جائیں اور کامیاب نہ ہو سکے مجھے امید سو فیصد اگر ہماری ان نوجوان بچوں کو بچوں کو کالج یونیورسٹی کے اداروں کے نوجوانوں کے اس طرح تو جو دیا جائیں کہ آپ کے پہلی سیڑی حدف مقرر کرو ٹارگٹ مقرر کرو آپ کا جانہ کا ہے منزل کہا یقیناً پہنچ جائیں گے اللہ ہم سب کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو اپنے وطن کے لئے خوب استعمال فرمائے امت کے لئے استعمال فرمائے انہیں ساند کی بہتری کے لئے بھی خیر خواہی کا ذریعہ بنائے احمد ہو ونسلی علیہ رسول حل کریم امم آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے بھائی نے اپنے بیٹے کو آپ کیا ہے کیا اب یہ بیٹا ہمارے بھائی کے مکان میں اور اس کے پاس کچھ فیرمٹ ہے اور اسی طرح پلات ہیں اور دکانیں ہیں کیا اس میں اس کو وراثت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی یاد رکھئے گا آگ کرنا شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ جو آگ کرتے میں نے آگ کر دیا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں وارث بنے گا ایسا بیٹا البتہ ایسے بیٹے کو بھی چاہیے کہ نافرمانی کر چکا ہے توبہ طائب ہو جائے معافی مانگ دیں جنگے میں معافی نہیں مانگ سکا تو قبر میں معافی مانگے اور جو والدین کے چہیتے لوگ پسندیدہ لوگ قریبی لوگ ہیں ان کی خدمات کرے تو یہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا البتہ آگ کرنا کانونی طور پر اعتبار ہے پاکستان میں کانونی اگر کوئی وارث کھڑا ہو کر عدال پہن جائے تو اس کا اعتبار ہے لیکن شریعت میں کوئی اعتبار نہیں یہ لغو قسم کا وہ ہے جملہ کہہ دیں یا تحریر کہہ دیں یا معاہدہ وغیرہ وغیرہ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کے لئے پسند فرمائے والدین کا فرما بردار من ہے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح شاتین سوال پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگ کبسٹ رفتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور پہاڑ میں بھی ہوتے ہیں دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں اور وہ نبی ہیں وہ قیامت تک کے نبی ہیں دیکھیں حضرت خضر کے لئے وہ ہیں اقوال ہیں اکابر سے منقول ہے اس میں کوئی شکل ہے لیکن اصل جو مستند قول ہے وہ ولی تھے نبی نہیں تھے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم ان کا ذکر ہے آپ ان کو مانیں گے تو ضرور ضرور مانیں گے البت ان کی ورہت ہے آپ دیکھو ایہ اللہ کے اس میں ہیں اختیار میں ہے کہ کسی ولی کو اتنا علم دے دے کہ وہ اس وقت کے نبی کو بھی نہ دیا ہوں کسی ولی کو اتنا مجھے مرتبہ دے دے کہ اس سے ایسی چیزیں سادر ہو جائیں جو نبی سے بھی سادر نہ ہو یہ اللہ کے اختیار میں اللہ ہی دیتا ہے جو موجزے ہوتے ہیں یہ نبی کے ہاتھوں میں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں یا اسی طرح کرامتیں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہیں اللہ کے کرم سے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں اس بندے کو اس حضرت سے کو کوئی خاص صرف سبب کے طور پر ہوتا ہے باقی میں سبب وہ سبب اللہ ہیں البتہ آپ نے خضرت السلام کا یہ کہا کہ کیا زندہ ہے کیامت کے دن تو جو فقہاء ہیں یا محدثین ہیں یا اہل علم ہیں وہ اس کے قیل نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ پہاڑوں میں ہیں دریاؤں میں ہیں سمندنوں میں ہیں البتہ صوفیاء اس کے قیل ہیں کہ وہ پہاڑوں میں ہیں کہ کچھ بھی کہہ دیں اور زندہ بھی ہیں اللہ ہم سب کو لیکن یہ مسئلہ ہم سے نہیں پھوچھا گے کب آخرت میں اس پر ٹیم زینا کریں نہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں جو چیزیں ہمیں عمل کرنی چاہیے جس کے بارے میں ہمیں فرمائے گا اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اس طرح علمی مبیسوں میں شریک ہونا مناظرے کرنا ہے چھو چھوٹے بات پر ٹیم ضائع کرنا ہے اس سے بہتر نہیں اعمال کرنے تلاوت کرنے ذکر کرنے نوافل پڑھنے کسی کی خدمت کرنے کسی سے ساتھ آمن کرنے یہ اس سے بہتر ہے تو اسی طرح ایک ساتھی میں وہ پوچھا خواب پوچھا کہ یہ مسئلہ ایک شخص بیوی کے لئے وسیعت کر کے گیا ہے کہ یہ مکان میرے بیوی کا ہے تو کیا وہ مکان میں دوسرے رشتہ دار شامل نہیں ہو سکتے کہ کوئی بیوی وارث ہوتی ہے وارث کے لئے وسیعت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے لا وسیعت لے وارث نہیں وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں نافذ نہیں ہوگی شرن اس کا اعتبار نہیں ہے ہاں البتہ جتنے ورثہ موجود ہیں وہ ورثہ کہتے ہیں کہ بیوی بیچاری مجبور ہے محضور ہے پریشان ہے یہ کہیں جان نہیں سکتی اور وہ سارے راضی ہو کر اپنے حق سے وہ کر دیں برات کا اعلان کر کے ان کے لئے راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارے بھائی نے یا ہمارے اببہ نے یا ہمارے تایا چچا تا پھوپا وغیر وغیر اس لئے جو وسیعت کی ہم سارے راضی ہیں اب تو وسیعت نافذ ہوگی وغیرنا وسیعت کوئی نافذ نہیں ہوگی وارث کے لئے البتہ اگر غیر وارث ہوتا تو ایک تہائی پر مثلاً ایک لاکھ روپے وسیعت کرتا تو تین تیس ہزار اس کو دینے پڑتے ہیں غیر وارث کے لئے یعنی جو وراثت میں شامل نہ ہو جو ورثہ میں شامل نہ ہو اسی طرح افسادی میں سوال پوچھا کہ بعض لوگ دعاوں میں وسیلہ وہ بعض وسیلے کے خلاف ہیں تو کیا وسیلہ نافذ ہے وسیلہ پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ وسیلہ دعا پر دیا جا سکتا ہے کہ یہ جائز شرن دیکھو دو طبقات ہیں ایک ہمارا ہم ہنفی ہیں ہم آناف ہیں ہم اس کو جائز کہتے ہیں وسیلے کو کہ دعا میں وسیلہ جائز ہے لیکن اگر ہمارے حنابلہ اور دیگر حضرات ہیں یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جن کو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں اہل حدیث بھائی اس کے سخت خیلہ پر وہ کہتے ہیں وسیلہ وہی ہے جو بس حدیث میں ہے مثلا نیکی کا وسیلہ اللہ کا نام کا وسیلہ وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ مقربین کا یا اولیاء اللہ کا یا اس طرح کے ضعفہ کا یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے وسیلے کو نہیں مانتے حالانکہ ہم مانتے ہیں دیکھیں نا کہ وہ کیا حدیث میں نہیں ہے بخاری شریف میں اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے یعنی صاحبہ کرام تو یہ وسیلہ تھا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یہ خود حدیث میں ثابت ہے ایک قسم کا وسیلہ ہے تو ہم تو مانتے ہیں ہمارے پاس جو مانتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں جو نہیں مانتے ہیں ان کے بعد بھی دلائل ہیں دلیل پر مبنی جو بھی مسئلہ ہو اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے آپس میں دوسرے کو چیلنج دینے چاہیے نفرت نہیں کرنے چاہیے ہاں اپنا مسئلہ چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں مناظرہ نہ کرو بیس نہ کرو دوسرے کو غدار نہ کہو جہانمی نہ کہو کافر نہ کہو اپنے مسئلہ پر ڈٹے رہو دوسروں کو کچھ بھی نہ کہو وہ جانے ان کا کام جانے ہم سے نو پچھے جائے گا دوسرا وسیلہ دیتا ہے یا نہیں دیتا اتفاق پیدا کریں اتحاد پیدا کریں محبت پیدا کریں نفرت سے بچیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ملکی توفیق اتفاق ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ اس نے خواب میں ایک شاہین وہ کیا پکڑا اور شاہین پکڑ کر پھر ٹرین پر سوار ہو کر کہیں جا رہا ہے اور منزل کا پتہ نہیں یاد رکھئے جو شاہین کو دیکھتا ہے اور پھر ٹرین پر سوار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو یا تو اپنے محلے کی یا اپنے خاندان کی یا اپنے شہر کی یا اپنے کسی بڑے علاقے کی یا وطن کی اس کو سرداری دیں گے اب سرداری حکومت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یا ویسے بھی کوئی عہدہ مل سکتا ہے بغیر عہدے کی بھی اس کو بغیر سکتی ہے کہ اس کی اب ٹرین میں جو سوار ہوا اس کا مطلب ہے اس کی قدر و منزلت اس کی بذرگی کا سکہ چل جائے گا ایک پوری زمین میں زمین سے مراد اس خطے میں جہاں رہتا ہے اللہ اس کی شان کو بڑھا دیں گے اس کی عزت کو بڑھا دیں گے چار دنگ عالم میں اس کی وہ پھیل جائے گی یعنی اس کی شہرت پھیل جائے گی اور اچھی شہرت ہوگی تو یہ پیغام ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری والی سرداری تا فرمے اللہ ہم سب کو اللہ کی تابداری والی سرداری تا فرمے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے سو فیصد محفوظ فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے اور معاشرے کیوں بھی عمل کریں گے تربیت میں کردار ادا کریں گے تاکہ ہمارا بطن اس جانب بڑھے جو ہمارے اصل میں مقدر ہے عروج ہے ہمارا جو اقتابناک ماضی ہے اسی طرف ہم نے دوبارہ جانے کے لئے ہمیں اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آنا پڑے گا